اسلام علیکم ویلکم تو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بیف تکہ بوڈی یعنی کہ گوشت کی باربیکیو کیسی کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ گوشت کو ہم باربیکیو کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اچھی کالیٹی کا پونلیس بیف اچھا یہ تقریباً ایک کلو میں یہاں پہ گوشت لے رہی ہوں آپ مٹن کا بھی لے سکتی ہیں لیکن بیف کا زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں اس سائز کیا بوڈیاں بنا لیں اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ فریش آپ نے بنا لینا ہے دو کھانے کے چمچ تقریباً ڈیڑھ کھانے کے چمچ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہو تو آپ دو چمچ بھی شامل کر سکتی ہیں یہ گوشت کو اچھے سے گلا لے گا کیونکہ میں اس میں پپیتہ وغیرہ شامل نہیں کر رہی تو سرکے میں ہی یہ اچھے سے گل جائے گا اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ گرہ مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں ہلدی پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون جائفل اور جاوٹری کا پاورڈر میں اس میں ون بائی فور ٹی سپون شامل کروں گی یعنی کہ ایک چھتائی چائے کا چمچ میں اس میں جائفل اور جاوٹری کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں کھٹا ہوا دھنیا ہے یہ میں اس میں ٹو ٹی سپون شامل کروں گی پاورڈر آپ نے شامل نہیں کرنا کوٹ کے آپ نے اس کو شامل کرنا ہے بہت ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا باربیکیو میں یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ میرے پاس یہاں پہ کھٹی ہوئی لال مرچے نہیں تھی اس لیے میں یہ ڈرائر والی ریڈ مرچے شامل کر رہی ہوں یہ ٹیسٹ کے احساب سے آپ شامل کر لیں جتنی آپ کو پسند ہو کامیہ زیادہ نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے احساب سے ایٹ کر سکتی ہیں اب ہم اس میں آئلیا گھی ڈالیں گے یہ باربیکیو کو یعنی کہ گوشت کو بہت ہی نرم رکھے گا دو کھانے کے چمچ ہم اس میں گھی یا آئل شامل کریں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے اسے اچھے سے اس طرح کر کے مکس کر لینا ہے اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گئی میں نے اس میں کباب چینی کا پاورڈر بھی شامل کیا تھا تقریباً ون ٹی سپون اب ہم اسے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھ گھنٹوں کے لیے کوئلے کو ہم پکا لیں گے اچھے سے کوئلے کو ہم نے دیکھا لینا ہے اب ہم بوڈیو کو سیخوں پر لگائیں گے اس طرح سے بوڈیو کو ہم نے سیخوں پر لگا لینا ہے اور اس کو ہم اب گریل کریں گے کوئلے کے اوپر رکھ کر ہم نے اسے گریل کرنا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں 10 سے 12 منٹ ایک سائٹ اور 10 سے 12 منٹ دوسری سائٹ سے یہ کچھ ویو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم جس سٹی میں رہتے ہیں وہ ریاض ہے سعودی عرب کا شہر ہے ریاض تو آج ہم یہاں آئے ہیں بار بی کیو کرنے کیونکہ آج یہاں کا موسم بہت ہی اچھا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویو شیئر کرنے جارہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی اچھا موسم ہے اور آج یہاں کا بہت ہی زبردست موسم تھا یہ فریش وارٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی اچھا ویو ہے یہاں سے تو یہاں پر لوگ آتے ہیں بار بی کیو کرتے ہیں پیکنک سپورٹ فشنگ سپورٹ بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں تو یہاں پر لوگ انجوائے کرتے ہیں ویکنڈ کو تو یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے ہمارے سٹی کا ایک پیکنک سپورٹ کا امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ ایک طرف سے گریل ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ ٹرن کریں گے اور اس کے اوپر برش کی مدد سے گھی لگائیں گے گھی لگانے سے تکے بہت ہی نرم بنتے ہیں اور یہ تکے ہمارے ریڈی ہیں دونوں سائٹ سے اچھے سے یہ تیار ہو گئے ہیں دونوں سائٹ سے اور اس کے اوپر آپ نے دھیر سارا گھی لگانا ہے گھی لگانے سے بوٹیاں سخت نہیں ہوں گی نرم ہی رہیں گے تو انجائی کیجئے گرم گرم بیف تکہ امید ہے آپ کو میرے یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے فیڈبیک دیجئے کومنٹس میں اور میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اللہ حافظ